بحار سے جب الگ ہوا جھرکھن تو پندرہ نومبر دو ہزار کو الگ جھرکھن کا ستھاپنا ہو گیا لیکن یہاں کے عدیوازیوں کی تقدیر آج تک نہیں بدلی لیکن اسی سے نام سے جڑا ہے مہوا ماجی مہوا کا مطلب ہوتا ہے فسل جو عدیوازیوں کا محتوپون فسل کہا جاتا ہے وہ سسل ورکر بھی ہیں اور سسل ورکر کرنے کے ساتھ مہلاؤں کی اتنی کافی انہوں نے اتھان کیا آج مہلاؤں کو ایجوکیشن سے لے کے سواستہ تک اور کئی بکاس کے اجنائی بھی چلا رہی ہیں لیکن جب اس سے ان کا من نہیں بھرات ہو اور بکاس کرنے کے لیے آج چناؤی میدان میں اتر پڑے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوا ماجی یہ بتائیے کہ ایسی کون سی نوبت آگئی آپ ایک سسل ورکر ہیں آپ مہلاؤں کے لیے بہت سے کاریاں آپ نے کیا لیکن آج آپ کو میدان بتونا دیکھیں میں ایک سائتکار ہوں سوشل اکٹیویسٹ اور ایک سماج شاستری بھی ہوں تو مہلاؤں کے ادھیکش کی روپ میں میں نے کام کیا اور بہت قریب سے سمسیاں کو دیکھا سماج میں جو بھی سمسیاں بیابت ہیں ہمارے سٹیٹ میں کیا کیا سمسیاں ہیں اور اسی دوران مجھے جناؤں لڑنے کا موقع ملا ایک جھارکن مکتی مورچا نے مجھے ٹکٹ دیا تھا پہلی بار میں اچھا پوزیشن رہا تو اس لیے دوبارہ موقع ملا ہے اور میں لوگوں کے بیچ رہتی ہوں لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں تو لوگوں کا بھروسہ بھی میرے پرتی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ ایک سائتکار یا پترکار یا شدھارتی یہ صرف لکھتے ہیں دیکھ کر لیکن ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتے جو پیڑی تھے ہیں تو مجھے لگا کہ کم سے کم ہمیں کر کے تو بتانا چاہیے عام طرح پر لوگ نیتاؤں پر راجنیتگیوں پر عاروب لگاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا یہ غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے بھاشن ہی زیادہ تر لوگ دیتے ہیں یا فیڈ لکھ کر بتاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر موقع ملے تو کر کے بتانا چاہیے کہ کام کیسا ہونا چاہیے محل آئوگ میں میں نے کام کیا لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور اسی بھروسے پر لوگوں نے مجھے ایک یہاں سے جب ٹکٹ ملا تو لوگوں نے مجھے اچھا خاصا ووٹ دیا صرف چودہ دن کی تیاری میں تو اس بار میں پھر سے تیاری کر رہی ہوں اور مجھے جھرکن مکتی مورچہ نے اپنا پرتیاشی گھوشید کیا ساتھ میں کانگریس اور راجت کا بھی سمرتن ہے میں ساجہ پرتیاشی ہوں گڑ بندن کی اور میں یہاں سے چناؤ لڑ رہی ہوں سب کے سیوک سے اور جنتہ کا بہت زیادہ رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے کام پر بھروسہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جیتیں گے کہا جاتا ہے کہ بہت سے نیتاؤں جو ہیں چناؤ میں آتے ہیں لیکن آپ ایسا مہلہ نتری ہیں چناؤ آئے نہ آئے چوبیسو گھنٹہ مہلہوں کی اتھان کیلئے کہہ رہ کرتی ہیں کیا یہاں بات سکتے ہیں جی میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ مہلہوں میں جب تھی تب تو کرتی ہی تھی اور وہاں کا کاریکل ختم ہونے کے بعد بھی یا شاید ہی ایسا کوئی دن ہوتا ہے کہ مہلہیں اپنی پیڑا لے کر نہیں آتی ہیں میرے پاس جو بھروسہ ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر میرے لائک کوئی ایسا کام ہے کہ میں کسی کو فون کر دوں یا کوئی کام کر دوں تو ان کو اس سے مدد مل جائے تو میں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ان کو رہت پہنچاتی ہوں تو یہ بھروسہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے لوگوں تک یہ باتیں جاتی ہوں گی میں نے کبھی بھی اس کا پرچار نہیں کیا کیونکہ مہلہوں سے جو رہے مددوں کو میں کبھی بھی ہائلائٹ اس لیے نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ اس کی پردشتہ کا سوال ہے پریوار کی پردشتہ کا سوال ہے جو معاملے اپنے آپ اجاغر ہو جاتے ہیں اپنے آپ میڈیا میں آجاتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن کسی معاملے کو جان بوجھ کر طول دینا اور اس سے پبلیسٹی کرانا اپنی یا مائلج لینا وہ میری عادت نہیں ہے تو ہم سے مہلاؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ یواؤں کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور تمام طرح کے لوگوں کے لیے الگ الگ ورک کے لوگوں کے لیے الگ الگ سٹیٹس کے لوگوں کے لیے میں کام کرتی ہوں جہاں بھی سمجھتی ہے اور جنوین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے ان کو مدد ملنی چاہیے تو میں اپنے سطر پر پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کے مدد کروں آپ نے مجھے جیون میں ایسا کون سا کارے کیا ہے جو ابھی بھی آپ کو یاد آتا ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جب میں کسی کا کام کر دیتی ہوں کوئی پیڑیت ہے ایسے میں جب مہلہ اوگ میں تھی تو کئی کیسز میرے پاس ایسے آئے کہ وہ جب میرے پاس آئے ایک لیڈی بھی آئی جنس میں نے پوروش بھی آئے تو پوروش کی شکایت یہی تھی حالانکہ وہ مہلہ اوگ ہے لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ اس کی پتنی نے اس کے خلاف کیس درج کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ مطلب غلط کیس ہے اور وہ آئے تو ایسے کچھ کیسز میں میں نے دیکھا کہ ایک دم اس کی مانسکتہ ایسی تھی کہ اگر میں اس کو جانے دے دیتی تو وہ سویسائٹ کر لیتے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے نکلے گا اور جا کے سویسائٹ کرے گا تو اس سمیں باہر بھلے کتنے پیلت بیٹھے رہے میرے ہاں لمبی لائن لگی رہتی تھی لوگوں کی شکایت لے کر آتے تھے تو ایسے مومنٹس کو میں گزر جانے دیتی تھی میں اس کیس کو لے کر میکسیمم ٹائم دیتی تھی اسے بات کر کے اس کی کاؤنسلنگ کر کے ایسے کر کے کہ اس موڈ سے وہ باہر آ جائے اور پھر وہ آتمتیا نہ کرے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے جیون کا سب سے اہم کام وہی تھا جب میں نے ایسے کچھ کیسز میں کسی کو آتمتیا پرنے سے روکا مطلب اس کو بچا لیا میں نے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے اور بعد میں میں نے ان کے گھر کے لوگوں کو بلا کے پھر ان کو جانے دیا تاکہ وہ لوگ ان پر نظر رکھے دیرے سے بتا دیا یا پھر کئی بار بہت سارے کیسز ایسے تھے جو تیس سال بیس سال پچیس سال سے کیس چل رہا ہے سمادھان نہیں ہو رہا ہے میں جھال سا کی گورننگ باڈی میں بھی تھی اور میریشن کے لئے مجھے چنا گیا تھا تو اس میں بھی میں نے کئی کیسز میں بہت اس طرح کی کیسز کو سالف کیا ٹیبل ٹاک کر کے تو اس طرح کی باتیں جو ہے میری اپلپ دی ہیں آپ مہاگڑ بندن کے جیمیم کے پرتیاسی ہیں آپ کے پاس کوئی اسٹارک پرچارک نہیں ہے بلکہ آپ کے سسل ورکر جو لوگ ہیں وہ ہی پرچار پر سار کر رہے ہیں اور بجی پی کے بات بہت سے اسٹار پرچارک ہیں آپ ان کو ٹک کر دے رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر جنتا کی بیچہ پر رہتے ہیں اور ان کا بھروسہ اپر ہے تو آپ کو کسی اسٹار پرچارک کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ہمارے پارٹی میں تو ہمارے ہیمان سورین جی ہمارے گرو جی اسٹار پرچارک ہیں اور ہیمان جی نے میرے ساتھ ایک روڈ شو بھی کیا تھا حالانکہ میڈیا نے اس کو چھاپا ہی نہیں کسی بھی پیپر میں اتنا بڑا نیوز آیا ہی نہیں کہ اتنی بڑی ریلی نکلی دو دن پہلے ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے نیوز دوسری پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے چھپتے ہیں اور ہم لوگوں کا اتنا بڑا نیوز یہ بڑا ہی حسیات پر تھا اور بہت چندنی بات تھی کہ اس طرح کا نیوز کیسے میس ہو سکتا ہے تو سم جی بلکل یہ مہوا ماجی تھی ان کا ساب طور پر کہنا ہے کہ ہم نے بہت طرح کا مہلاؤں کا اتنا بڑا کارے کیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سی پی سنگھ کو ٹکر دے رہی ہیں کیا اس بیدھان سبھا کی سیٹ یہ بچا پائیں گی اس سمیں کیمریمن سریقاند کے ساتھ آسوک کمار سنگھ ای بی نیوز راچی